سب سے پہلے جو سوال تھا اسی مناسبت سے ہم سبھی جانتے ہیں کہ درخت کا پتہ بھی نہیں پھل سکتا جب تک رب کائنات نے اگر نہ چاہ اور ہی یوں کہا جاتا ہے کہ جو خودکوشی کیا وہ بھی تو من جانب اللہ کے حکومیسیت تو کیا ہے ایسے کیسے کرنے تو دوسرا سوال کیا ساتھ جنازہ پڑھی جا سکتی ہے خودکوشی کرنے والے دو سوال مکس ہے اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ کسی نے خودکوشی کی تو اللہ کی مرضی سے کی اللہ تعالی نے انسانوں کو اجازت دی ہے امہ شاکرن امہ کفورا چاہے تو شکر گزار بنو چاہے تو انکار کرنے والے بنو اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن ہم نے دونوں راستے بتا دی ہاں ہم نے دونوں راستے بتا دی تو جیسے مثال کے طور پر رزق جتنا ملنا ہے اتنا ملنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل نے میرے نفس میں یہ بات دالی کہ کوئی شخص دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق نہ کھا لے فجملو فی طلب تو اچھے سے ہی حاصل کرو نا مثال کے طور پر آپ کو ایک لاکھ رزق ملنا ہے اب اچھے سے لوں گے تو بھی ایک لاکھ ملے گا چیٹنگ میٹنگ کروں گے تو بھی ایک لاکھ ملے گا تو ایک آدمی بول رہا ہے چیٹنگ کر کے تو مجھے دس لاکھ مل رہے ہیں سامنے دیکھ رہا ہے تو میں دس لاکھ لوں حلال دریگے سے ہوں گا تو ایک لاکھ ملے گا چیٹنگ کروں گا تو دس لاکھ ملے گا لیکن رسک کیا ہے اب وہ دس لاکھ جو مل رہے ہیں لیکن اس میں سے مال میں پڑا پانچ لاکھ کوئی اور آپ کے پاس سے چیٹنگ کر کے لکے گیا ڈاکٹر پر خرچہ ہو گئے لائر پر خرچہ ہو گئے کچھ نہیں فائنلی رسک ایک لاکھ ہی گیا پیٹ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب مرنا ہے تب ہی مریں گے تو اچھے سے ہی مرو نا بھائی خودکشی کر کے کیوں مرنے کا ہے مرنے موت آئیے تو ہی مرو گے موت نہیں آئیے تو نہیں مرو گے کتنی بھی کوشش کر لو نہیں مرو گے موت آئیے تو ہی مرو گے تو اچھے سے ہی مرو مرنا ہی ہے تو اچھے سے مرو کلمہ پڑھ کے مرو خودکشی کر کے کیوں مرتے ہو اور موت نہیں آئیے تو نہیں مر سکتے تو خودکشی کرنا ہم ویسٹ کرنا ہے لیکن کسی نے کیا تو اس نے چوس کیا وہ راستہ چاہیے لینا یہ لو اللہ نے چوائس دیا ہے موت کا وقت تو آگے نہیں بڑھا سکتے لیکن یہ چیز ہوگی تو یہ ہم سب کے لئے ایک بیسک سمجھداری ہے جو ہم ایمان کی بنیاد پر الحمدللہ ایک بہت بڑی دولت ہے یہ دنیا کو دیکھنے کا طریقہ چاہیے بدل جاتا ہے جب ایمان کی دولت کے ساتھ آدمی وہ چیز سے دیکھتا ہے سب چیز کو اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان کی ساتھ زلدگی گزارنے اسی پر خاتم پانے گا اچھا آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ جنازی کی نماز پڑھی آسکتی ہے تو ہاں اس بارے میں حدیث ہے کہ پڑھی آسکتی ہے تو اس کے بارے میں تو یہ آیا کہ جو شخص وہ کفر والا کام ہے یہ یہ کفر والا کام ہے تو کفر والا کام ہونا ایک بات ہے کافر ہونا دوسری بات ہے کفر کا کام کرنا ایک بات ہے کافر ہونا دوسری بات ہے یہ چیز کے اندر تقفیر کے تعلق سے کچھ اصول ہے جو علماء نے بتایا ہے تقفیر کا ٹاپک بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور تقفیر کرتے ہوئے گھومتے ہیں بہت گلت باتیں ہیں تقفیر کیا ہے معاملہ میں یہ بھائی کہ خوارج میں اور احل السنہ میں فرق کیا تھا معلوم ہے خوارج کبیرہ گناہ سے کرنے والے کو کافر کہہ دیتے تھے اور احل السنہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو احل السنہ میں سے یعنی مسلمانوں میں سے شامل رکھتے تھے یہ کہتے تھے کہ ایمان بڑھتا بھی یہ گھٹتا بھی اور یہ گناہوں میں سے ہیں تو میرے بھائیوں یہاں کیا معاملہ ہے کہ آج بہت سے لوگ ہیں یہ کر رہا ہے یہ کافر یہ کر رہا ہے یہ بھی کافر تو اس بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قائدہ بتایا کہ من قال لی اکھی ہی یا کافر کوئی اپنے بھائی کو کہتا ہے کافر تو فہوا کا قتل ہی ایسا ہے اس کا قتل کر دی ہے اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو وہ چیز اسی پہ واپس آئے گی تو ہم لوگ کیا کریں کہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمیں ملتی ہاں یہ ملتا ہے کہ بہت نیک لوگ آگے بڑھ بڑھ کے اس کی نماز جنازی کی نماز مت پڑھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تمہارے ساتھی کی نماز تم لوگ پڑھاؤ مطلب اچھے امام سب آگے اس کی نماز نہیں پڑھائیں گے چور کی ڈاکو کی ایسے لوگوں کی جنازی کی نماز کون پڑھائیں ہم لوگ سب اچھے لوگ نہیں پڑھانے والے پیچھے کوئے آکر پڑھا لو تو پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھانے والا مین آگے اچھے امام سب پڑھا رہے ہیں تقویے والے امام سب پڑھا رہے ہیں ایسا دکھنا نہیں چ standby تاکہ لوگوں کے لئے ڈسکریجمنٹ ہو لیکن کوئی تو پڑھے گا فرض کفایہ تو ہے تو یہ اس چیز کے بارے میں ملتا ہے اللہ ہم سب سے ہم سب کوئی راستہ پر قائم رکھے اور خاتمہ بل ایمان دے آمین و آخر الدعوان